بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 14 سپٹمبر 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی ان آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ الامران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالی ہے جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی جرنل ایتھارٹی آف سیول ایوییشن نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے نئے قوانین کا اعلان کیا جا رہا ہے محکمہ نے کہا کہ ان قوانین کا تعلق ان ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے ہوگا جہاں سے برائے راست پروازوں کی اجازت ہے محکمہ شہری ہوابازی کا مزید کہنا ہے کہ نئے قوانین کے مطابق سعودی عرب آنے والے ایسے مسافر جنہیں کرونا ویکسین نہیں لگائی یا ملک میں تصدیق شدہ ویکسین کی ایک خوراک لے رکھی ہے انہیں ملک پہنچنے کے پانچ دن کے لیے کرنٹینہ کرنا ہوگا دوستو ابتدائی طور پر یا جب یہ معلومات آئی تھی تو اس میں اس طرح سے کچھ بات کی گئی تھی کہ وہ تمام ممالک جہاں پر پبندی لگی ہے وہاں سے بھی آ سکتے ہیں مگر ابھی سعودی جرنل ایتھارٹی آف سیول ایوییشن کی جانب سے واضح طور پر جو علامیہ جاری کیا گیا ہے کہ یہ قوانین صرف ان ممالک کے افراد کے لیے ہیں جہاں سے پبندی سعودی حکومت نے ختم کر دی ہے یعنی پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک جہاں پر ابھی پبندی برقرار ہے وہاں پر یہ قوانین لاغون نہیں ہوں گے مزید جو اطلاع تائی ہیں کہ ایسے مسافروں کو ملک میں آنے سے بہتر گھنٹے پہلے پی سی آر کا ٹیسٹ لازمی کرانا ہوگا جبکہ ملک میں آنے کے چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرانا ہوگا توقلنا میں دیئے گے سٹیٹس کے مطابق ایسے مسافروں کو پہنچنے کے پانچوے دن پھر ٹیسٹ کرنا ہوگا منفی نتیجہ نکلنے پر ان کی کرنٹینہ کی مدت ختم ہو جائے گی اگر مصبت نتیجہ آتا ہے تو انہیں علاج کے لیے متعلقہ سیکشن میں یعنی کرنٹائن کرنا ہوگا ادارے نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے لیے برائے راست پروازوں والے ممالک سے آنے والے ایسے مسافر جنہوں نے عالمی ادارہ صحت میں درد شدہ اور سعودی عرب میں غیر درد شدہ ویکسین لے رکھی ہے یا عالمی ادارہ صحت میں جو ریجسٹرڈ ویکسین ہیں اور سعودی عرب میں وہ ریجسٹرڈ نہیں ان کی دو یا ایک خوراک لے رکھی ہو ان کے لیے یہ قوانین ہیں کہ وہ آنے سے بہتر گھنٹے پہلے پی سی آر ٹیسٹ لازمی کروائیں گے سعودی عرب پہنچنے پر انہیں پانچ دن کرنٹائن کرنا ہوگا جبکہ چوبیس گھنٹے بعد انہیں دوبارہ پی سی آر کروانا ہوگا تمام غیر ملکی افراد جو کہ ایسے ممالک سے آئیں گے جہاں پابندی ختم ہو گئی ہے کرنٹائن کی مدد ختم ہونے کے بعد جن مسافروں نے ویکسین کی ایک خوراک لے رکھی ہوگی انہیں ملک میں در شدہ ویکسین کی دوسری خوراک لازمی لینی ہوگی کہ وہ مسافر جنہوں نے ملک میں غیر در شدہ ویکسین کی دو خوراکیں لے رکھی ہیں وہ کرنٹائن کی مدد مکمل کرنے کے بعد ملک میں در شدہ یعنی ریجسٹرڈ ویکسین کی ایک اضافی خوراک ضرور لیں گے مسافر سعودی عرب پہنچنے سے پہلے قدوم ایپس میں اپنا اندراج کرائیں گے کرنٹائن کی مدت کے دوران جن کا پی سی آر مصبت آئے گا ان کے ساتھ وزارت سہت کے قوانین کے مطابق معاملہ کیا جائے گا لہٰذا پاکستان انڈیا سے آنے والے مسافروں کے لیے یہ قوانین ابھی نہیں ہیں سعودی جرنل ایتھارٹی آف سیول ایویشن نے واضح کر دیا ہے صرف ان ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے یہ قوانین بتائے گئے ہیں جہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس کی پبندی ختم کر دی ہے جس میں متحدہ عرب امارات، ارجنٹائن اور جنوبی افریقہ شامل ہیں دوستو پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک جہاں پبندی لگی ہوئی ہے اگر انٹرنیشنل فلائٹس ابھی جاری ہوتی ہیں تو یہی قوانین تقریباً ان ممالک کے لیے بھی سٹارٹ ہوں گے لہٰذا یہ امپورٹنٹ خبر ہے جو قوانین ابھی بتائے گئے ہیں اس پر عمل کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے آسانی ہو سعودی عرب کی عدالت نے ایک بہت اہم فیصلہ سنایا جس میں سترہ عرب ریال کی غیر قنونی طور پر سعودی عرب سے باہر منتقلی کے لیاسے ایک منظم گروہ کو گرفتار کیا گیا جس میں شامل چوبیس افراد کو سزا سنا دی گئی ہے گروہ میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی شامل ہیں ملزمان کو بیس سال تک قید کی سزائیں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سعودی سرکاری ذرائع سے جو اہم ترین اطلاعات آئی کہ اپیل کورٹ نے فیصلہ کیا کہ غیر قنونی طور پر سعودی عرب سے رکوم مجرمانہ طور پر منتقل کرنے والے افراد کو جس میں سعودی شہری اور اس کے ساتھ غیر ملکی افراد شامل ہیں سزائیں اور جرمانوں کی سزائیں سنائی گئی ہیں سعودی شہری قید کے بعد سعودی عرب سے باہر کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے عدالت نے چوبیس ملزمان پر پچھتر ملین ریال سے زیادہ جرمانے کیے جبکہ عربوں ریال کی جو غیر قنونی طور پر منتقلی کی گئی تھی اسے واپس سعودی عرب لانے کے لیے بھی حکم دے دیا ہے یاد رہے جرائم پیشہ اناثر تجارتی اداروں کے نام استعمال کر کے غیر قنونی طور پر سعودی عرب سے بھاری رکوم کو اپنے ملکوں میں منتقل کرتے ہیں فیکٹریوں کمپنیوں اداروں اور میڈیکل کلینکس کے ذریعے بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہری سعودی عرب سے غیر قنونی طور پر رکوم یعنی ریال کو دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں جو کہ سعودی عرب میں ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے بعض افراد ایسے بھی ہیں جو کہ دیگر افراد سے مخصوص رقمیں لے کر سعودی عرب سے باہر بھیجتے ہیں ایسے افراد کے خلاف سعودی عرب کے ادارے گھیرہ تنگ کر چکے ہیں اور انہیں عبرتناک سزائیں دے رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بعض رہیں وہ غیر ملکی افراد جو کہ بینک کے علاوہ کسی اور چینل سے رقم بھیجنے کی کوشش کریں گے یاد رکھیں پکڑائی کی صورت میں آپ کے خلاف بہت سخت اقدام ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیشہ قانونی طریقہ استعمال کریں بینک کے ذریعے اپنی رقم اپنے پیاروں کو اپنے ملک میں بھیجیں تو بہت بہتر ہے سعودی حکومت نے ٹریفک خلاف ورزیوں کی پالسی اور جرمان وصول کرنے کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کے اہم باخبر ذرائع سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ نئی پالسی کے تحت ٹریفک جرمانوں کی وصولی کی مقرر کردہ جو بھی تاریخ ہوگی اس کے اندر جرمانہ لازمان جمع کرانا ہوگا ذرائع نے بتایا کہ مقررہ وقت پر جرمانہ جمع نہ کرانے والوں کو ٹریفک کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ٹریفک کورٹ خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانہ ادا کرنے کا پبند بنائے گی سعودی عرب دوہزار سولہ سے ٹریفک سلامتی کے نظام کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے حکومت چاہتی ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں سے ہونے والی اموات اور حادثات کم سے کم ہو سکیں یاد رہے سعودی عرب دوہزار سولہ سے ٹریفک سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس سے ٹریفک حادثات میں چونتیس فیصد کمی ریکارڈ پر آئی ہے اکاون فیصد اموات میں کمی ریکارڈ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو کہ قوانین کا احترام نہیں کرتے ان کے خلاف کاروائیوں میں اضافہ ہوا جس سے خودکار نظام بھی سعودی عرب میں کافی ایکٹیف ہو چکا ہے سعودی محکمہ ڈریفک نے کہا ہے کہ ڈریونگ کے دوران موبائل فون کا قطن استعمال نہ کریں سیٹ بلٹ کو لازمی استعمال کریں تاکہ کسی بھی بڑے حادثے کی صورت میں بھی آپ کی جان محفوظ رہ سکے سعودی محکمہ موسمیات نے منگل کو مملکت بھر میں کافی زیادہ موسم میں تبدیلیوں کی پیشنگوئی کی اور بتایا کہ جزان اسیر بہا مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ سے مولکہ علاقوں میں تیز گرد اورود ہوایں چلیں گی اور اس کے بعد بادل آئیں گے اور گرچم کے ساتھ بارش ہوگی بارش کا سسلہ مکہ تل مکرمہ سے ہوتا ہوا دیگر علاقوں میں بھی پھیل جائے گا سب سے زیادہ گرمی بیالی سینٹی گریٹ مدینہ منورہ میں ریکارڈ پر آ سکتی ہے